اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گیشیس ایکسچینجن پلانٹ آئیے چلتی ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سورج سے انرجی پلانٹ کے کلوروپلاسٹ میں آتی ہے پھر وارٹر اور کربن ڈی ایکسیڈ کو ساتھ ملاکیں کلوروپلاسٹ انرجی کو لکوس کی بانڈ میں لاغ کر دیتی ہیں اکسیجن بھی بیٹ پروڈکٹ کے طور پر لیز ہوتی ہے اس سارے پراسس کو فوٹو سنسز کہتے ہیں سیل میں موجود میٹو کونڈریا فوٹو سنسز کے پروڈکٹ کو لے کے کلوروپلاسٹ میں موجود انرجی کو آنلاک کر کے لاغ صاف ایٹی پی میں کنوارڈ کرتے ہیں اس پراسس کو ایروبیک ریسپریشن کہتے ہیں ایروبیک ریسپریشن کے پروڈکٹس ہمیشہ فوٹو سنسز کے ریاکٹنٹس ہوتی ہیں ایروبیک ریسپریشن کا مطلب ایٹی پیز حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے سورج کی انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے ریسپریشن اور بریتھنگ دو الگ ٹرمز ہیں جن کے اندر ڈیفرینس جی ہے ریسپریشن ایک میکینیکل اینڈ بائیو کیمیکل پراسس ہے جو کہ ایک سیل لیول پہ ہوتا ہے جبکہ بریتھنگ ایک فیزیکل پراسس ہے جو کہ ایک ریسپریٹری سسٹم میں ہوتا ہے فوٹو سنسز اور سولدہ ریسپریشن میں گیشیس ایکسچینج ڈیفرینٹ ہوتا ہے فوٹو سنسز میں پلانٹس کاربن ڈائیکس سائیڈ اضار کرتے ہیں جبکہ ایکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں سلدہ ریسپریشن میں پلانٹس ایکسیجن کو اضار کرتے ہیں اور کاربن ڈائیکس سائیڈ کو ریلیز کرتے ہیں پلانٹس کے لیف کا سٹرکچر استراکہ ہوتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ٹریپ کر سگیں لیف سیلز میں پلسیڈ میزو فیل اور گرین فلویٹ میزو فیل ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے لیف کی اپر سائیڈ باٹم سائیڈ سی ڈرکن لگتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے لیف کا سرفیس سیٹہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ فوٹو سنسز کے لیے زیادہ سے زیادہ سن لائٹ کیپچر کر سکیں اس کے علاوہ ہمیں فوٹو سنسز کے لیے کیا جائے کاربن ڈی ایک سائیڈ لیفز کے باٹم میں آتی ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جنہیں سوٹو میٹا کہتے ہیں جو اوپن ہوتے ہیں تاکہ کاربن ڈی ایک سائیڈ لیفز میں جا سگے اور اس پیسلز کے کنٹرول گارڈ سیلز کے پاس ہوتا ہے جو کاربن ڈی ایک سائیڈ کو تو اندر جانے دیتے ہیں لیکن پانی کو بہر نہیں گزرنے دیتے ہیں کاربن ڈی ایک سائیڈ لیفز میں داخل ہوتی ہے اور لیفز کی نجل ستا پر موجود ایری لیئر جسے سپونجی مزو سیل بھی کہتے ہیں میں انڈر ہوتی ہے اور پھر فوٹو سنسز کے لیے پیل سیٹ ڈی ایر کے طرف بڑھتے ہیں لیفز دھن ہوتے ہیں اس لیے کاربن ڈی ایک سائیڈ کو زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑتا ہم نے سان لائٹ کاربن ڈی ایک سائیڈ کو دیکھ لیا اب بڑھتے ہیں وارٹر کی جانب وارٹر روٹس کے ذریعے پلانٹس میں آتا ہے اور پھر لیفز میں وسکولر بندل میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ایک والو ڈیوب ہوتی ہے جسے زائلیوم کہتے ہیں وسکولر بندلی لیفز میں وینڈ بناتے ہیں جس سے پانی پلانٹس میں پھیلتا ہے اب لیفز کے پاس وارٹر کاربن ڈی ایک سائیڈ اور سان لائٹس ہے بس اب انہوں نے اسے فوٹو سنسز کے ذریعے گلوکوز میں کنوالٹ کرنا ہے اور آکسیجن ریلیس کرنا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیفز بکٹیر وغیرہ کو کس طرح آندر جانے سے روکتے ہیں اور امپارٹنٹ انگریڈینٹ جیسے کہ پانی کو بہر نہیں نکلنے دیتے تو اس کانسر یہ ہے پہلے سیڈ میزو فیل کے اوپر سپونجی میزو فیل کے نیچے اپی ڈرنمل سیل ہوتی ہیں جو ویکسی کیوٹیکل پیدا کرتے ہیں اس بات کو انیشور کرتے ہیں کہ ان اور آؤٹ صرف سوٹو بیٹا کے ثروہ ہوتی ہے پہلے ویکسی کیوٹیکل ہوتی ہے پھر اپی ڈرمیس ہوتی ہے پھر کلورو فیل آتی ہے یہاں پیلے سیڈ میزو فیل ہوتا ہے پھر سپونجی میزو فیل آتا ہے اور اس کے درمیان سپونجی فیز آتی ہے جسے وسکولر بن ڈل کہتے ہیں اس میں زیلم انڈ فلیم ہوتی ہیں جو وارٹر اور شکر کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سب سے نیچے سٹومیٹ آتا ہے جہاں سے گیشس ایکسچینج ہوتی ہیں پھر کلورو فیل آتی ہے لیوز ڈیفرنٹ شیپ اور سیزز میں آتے ہیں پودو میں دن کے وقت فوٹو سنتسز اور ریسپریشن دونوں ہوتی ہیں جبکہ رات کے وقت صرف ریسپریشن ہوتی ہے پلانٹس میں گیشس ایکسچینج لینٹی سیلز کے طرح بھی ہوتی ہیں لینٹی سیلز ووڈی سٹیم میں بارک میں موجود اپننگز ہوتی ہیں اور یہ گیشس ایکسچینج میں بھی قوم آتی ہیں موسیقی موسیقی